بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال کیا گیا ہے کہ ایک شخص کے پاس بارہ تولے سونا ہے لیکن وہ زکاة سے بچنے کے لیے کہتا ہے کہ یہ میں نے پانچ تولے اپنی اس بیٹی کو دیا پانچ تولے اپنی اس بیٹی کو دیا کہ ایسا کرنا درست ہے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عاملین زکاة کو زکاة لینے کے لیے بھیجا تو ان کو اس بات کی تلقین کی تھی کہ نہ تو زکاة ڈالنے کے لیے جانوروں کو ملایا جائے گا اور نہ ہی زکاة سے بچانے کے لیے جانوروں کو الگ الگ کیا جائے گا کیونکہ جانوروں کی زکاة میں یہ چیز بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے تو اس لیے انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صاحب نصاب ہو وہ زکاة دینے والا ہو اور یہ ہیلے بہانے کر کے زکاة سے بچنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اب اگر کسی بیٹی کو آپ دے رہے ہیں تو اللہ رب العزت نیتوں کو جانتا ہے یہ صرف برائے نام ہے یعنی جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی آپ اس کو مالک نہیں بنا دیتے اس کے وہ اپنے گھر لے نہیں جاتی سونا اس وقت تک تو وہ آپ ہی کی ملکیت ہے آپ نے بس ایک برائے نام کہ جیے میں نے اپنی بیٹی کو دے دیا تو صرف برائے نام کہہ دینے سے کہ میں نے اس کو دے دیا اس لیے کہ میں زکاة سے بچ جاؤں ایسے آپ زکاة سے نہیں بچ سکتے جب تک وہ سونا آپ کی تصرف میں یعنی آپ کے اختیار میں آپ کے کنٹرول میں آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں صرف برائے نام کسی کی بیٹی یا بیٹے کو کہہ دینے سے زکاة سے چھکارہ نہیں ہوگا آپ نے پورے سونے کی زکاة ہی دینی ہو ہوگی امید ہے بات سمجھا گی ہوگی بلہ ہوا لو